بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیس کوزنگ چینل میں آپ سب پر خوشاندید ناظرین آج ہم بہتی مزدار اور سادہ طریقے سے پراتھی کے ساتھ کھائے جانے والی آلو کی وجہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جو بہتی مزدار بنتی ہے اس کا شکل آپ دیکھ رہوں گے دیکھنے میں ایک اتنے اچھی لگری ہوگی آپ کو بھی تو یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی سب اچھ اچھی ویڈیو کوکنگ کے حوالے سے آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلیسیس کوزنگ چینل میں ناظرین آج ہم آپ کو پراتھے والی وجہ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جو بہتی سادہ ہے لیکن ہوگی بہتی مزدار تو یہ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے آئل میں ایک میڈیم سیٹ کی پیاس اور تین چال کٹ کری ہوئی گرین چلی ایڈ کریں گے اور اس کو داننے کے بعد فرائی کریں گے ہم اس کو چلا کر فرائی کریں گے اچھی طریقے سے پیاس پھلکی گولڈن کریں گے اور ہڈیو مرچی بھی تھوڑی سٹوٹ کر لیں گے دیکھیں پیاس ہماری سٹوٹ ہو گئی ہے گولڈن ہوئی اب اس کے اندرے ہاف پی سپون زیرہ اٹ کریں گے اور اس کو بھی ڈال کے تھوڑی اچھی طریقے سے اس کی فرائی کریں گے اس کی سشبو آجے تاکہ اس کے اندر ابھی ہماری پیاس براؤن نہیں ہے لیکن تھوڑی سی اور پکائیں گے ناظرین ہم نے اس کو زیادہ ڈراغ براؤن نہیں کرنا پہ ہلکے تھا کلر چینج ہو گیا ہے پیاس اور گرن چلی کا اب اس میں اپنے کٹے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ہمارے ہیں خواب کے ہی ہم نے بلکل باز ایک باز ایک کازن کاٹ لیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ اور اچھا آئے گا جب آپ پراتے سے کھائیں گے اب اس کو ڈال کے مکس کریں گے دھو کے ہم نے آلو کاٹا اور ڈال دیا اور اس کو مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ایک میڈیم سیس کا ٹیمارٹر بھی ڈالیں گے اور ٹیمارٹر ڈال دے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے سے پہلے ناظرین اس کے اندر ہم حسنے زائقہ نمک ڈال دیں گے جتنا آپ کو پسن ہے نمک اتنا آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے بھی اتنا ہی ڈال دیا ہے اس کے اندر پھوڑی سی لار مرچ اپنے زائقی کے مطابق کسی ہوئی لار مرچ اپنے زائقی کے مطابق جتنا آپ کو مرچی فتن ہے اس کو چلا کر مس کریں گے اس کے اچھی طریقے سے تمام چیزوں کو مس کر لیں گے اور پاسمنٹ اسی کے اندر پکائیں گے ابھی کوئی پانی ہمیں ایٹ نہیں کریں گے ناظرین ہمارے ابھی آلو آدھے کپوے ہیں ابھی اس میں ہاف کسر رہے جائے تو اس کو پورا گلانی کے لیے اس میں ہاف گلاس پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو مس کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آج پر ہم آپ کو ناظرین بیچ بیچ میں دکھاتے دیں گے کہ کتنا گل لائی آلو ابھی لیکن ہم گلانی کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارے آلو پراثے والے آلو کی بوجیاں کک ہو رہی ہے ابھی اس کو مزید کک کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ناظرین ہمارے بوجیاں پک چکی ہے گل چکی ہے پراثے والی مزدار بوجیاں اب اس کی اوپر ہم مرچے ہٹ کریں گے چار ادرت اور اس کو سوفٹ کریں گے مرچے کو سوفٹ کرنے کے بعد ہم اپنی بوجیاں پراثے والی سوفٹ کریں گے یہ دیکھیں مزدار سی پراثے والی آلو کی بوجیاں تیاد ہو چکی ہے اب ہم اس کو سوفٹ کریں گے گربہ گرم ناظرین بن چکی ہے دیکھیں ابھی آپ دیکھنے بھی کتنا اچھی لگ رہی ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا آج ہم نے کس طرح آسان اور بہت ہی سادہ طریقے سے پراثے کے ساتھ کھانے والی آلو کی بوجیاں بنانے کا طریقہ سکھایا ہے اگر آپ کو بھی یہ ریسی بھی پسند آئی تو اپنے فیملی کے ساتھ ضرور انجوائی کریں اور جب آپ بنائیں تو کمیٹس بوکس میں اپنے رائے کا ایزار آپ ہمیں ضرور دیجئے گا اور جاتے جاتے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک کر دیں نیسٹ ٹیم کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ